بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ LED TV کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس کی ریڈ لائٹ بلیو ہو کر پھر سے دوبارہ ریڈ کیوں ہو جاتی ہے اور LED آن ہو کر پھر سے آف کیوں ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ آج نہیں تو کل سہی یہ چیز آپ کے بہت کام آنے والی ہے آپ کے LED کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا تو LED کو پہلے الٹا کر کے اس کی بیک سائیڈ پہ پیجز لگے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے وہ کھول لینے ہیں تو اس کے بعد LED کو سیدھا کر کے اس کا فرنٹ اوپر سے اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو سکرین ہے اس کے سائیڈوں پہ پیجز لگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کھول لینے ہیں اور کھولنے کے بعد جو سکرین ہے اسے پیار سے اٹھانا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے سے کوئی وائر وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی جیک یا کوئی پن ٹوٹ جائے تو یہ آپ کو سپلائی نظر آ رہی ہے یہی سپلائی ہے جو کارڈ کو بھی کرنٹ دیتی ہے سکرین کو بھی لیمپ کارڈ کو بھی مطلب تو مین پرابلم اسی سپلائی کا ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ لوگوں نے سپلائی کو اوپن کر کے ادھر باہر والی سائر پہ لے آنا ہے تاکہ ہم اسے ایسیلی چیک کریں تو آپ نے اپنے میٹر کو دو سو پچاس ڈی سی وولٹ پہ سیٹ کر کے پہلے اس کے مین بڑے کپیسٹر کے ساتھ بڑے کپیسٹر کے وولٹیج چیک کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائی سے تین سو وولٹ کے درمیان ہونے چاہیے لیکن یہاں ایک سو اسی وولٹیج ہیں تو پہلا پرابلم تو یہی ہے یہ جو بڑا کپیسٹر لگا ہوا ہے پہلے تو ہمیں یہ چینج کرنا ہوگا کیونکہ یہ کرنٹ کو فیلٹر نہیں کر رہا اور دو سو سے تین سو وولٹ نہیں کر رہا یہ یہاں پہ بڑا کپیسٹر لگا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے چینج کرنا ہوگا اریکٹی فائر کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو میں نے کسی دوسرے سرکٹ سے نکال کے اسے لگانے لگا ہوں تو آپ اگر بازار سے خریدنا چاہیں تو چالیس پچاس روپے کا ایزیلی مل جاتا ہے چار سو پچاس وولٹ کا ہوتا ہے تو آپ اس پر اسے بازار اسی طرح لیتے جائیں کہ اس طرح کا ہمیں دے دیں تو بھی وہ آپ کو دے دیں گے تو یہ اب میں لگانے لگا ہوں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سپلائی کا جو بیلنس ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اور آگے کوئی چیز آن ہو تو سپلائی اپنا توازن نہ کھو دے اپنے وولٹج ڈاؤن نہ کر دے اسی لیے یہ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے لگا ہوتا ہے تو یہ ہم نے لگا دیا ہے ابھی ہم اس کے دوبارہ سے وولٹج چیک کرتے ہیں یاد رہے کمپیسٹر سیدھا لگانا ہے گلتی سے الٹا نہیں لگا دینا تین سو وولٹ ہمارے پاس کمپلیٹ آ چکے ہیں اس کمپیسٹر کا مسئلہ تو ہو گیا کمپلیٹ لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیں کام ابھی ختم نہیں ہوا ابھی ہمیں چھوٹا کمپیسٹر بھی چیک کرنا ہوگا جو کہ بارہ وولٹ والی سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے اسی طرح کا چھوٹا تو یہاں پہ بارہ وولٹ تو پورے ہیں لیکن ہم اس کمپیسٹر کو دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ پھولا تو نہیں ہوا کیونکہ جب بڑا کمپیسٹر خراب ہوتا ہے تو چھوٹا آٹومیٹیکلی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وولٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا جو بجلی کی جانب سے تیز وولٹی جاتے ہیں ظاہر ہے جب بڑا خراب ہوگا تو چھوٹا بھی تو خراب ہوگا تو کبھی گباری بچتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیک سائیڈ سے اوبرا ہوا ہے پھول چکا ہے تو اسے بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا سولہ وولٹ یا پچیس وولٹ کا لگا دیں ون تھاؤزن ایک ہزار یو ایف میں تو ابھی ہم نے اسے بھی چینج کر دیا ہے یہ دونوں کمپیسٹر آپ چینج کر دیں ایک تقریباً دس بیس روپے کا آتا ہے اور دوسرا چالیس سے پچاس روپے کا تو ابھی ہم نے اپنی LED کو آن کیا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ لیجئے جناب ہماری LED بالکل اوکے ہے آن ہو چکی ہے تو اگر آپ کے پاس میٹر یا چیک کرنے کی سہولت نہیں تو آپ سمپلی ان دو کمپیسٹرز کو چینج کر دیں مسئلہ سولو ہو جائے گا